اور اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ پاکستان کی بیرونی قرض ادا کرنے کی صلاحیت کمزور ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے عالمی ادار موڈیز نے سرمایہ کاری میں اضافہ ناگزیر قرار دے دیا ہے عالمی ریٹک ایجنسی موڈیز کے جانب سے پاکستانی معیشت پر تفسرہ روہ سال جاری خسارہ 4.8 فیصد رہنے کی توقعات ہیں پاکستان کی بیرونی قرض ادا کرنے کی صلاحیت مزید کمزور ہو سکتی ہے اور سرمایہ کاری کی ضروریات پورا کرنے کے لیے درامدات بڑی ہیں یہ کہنا ہے موڈیز کا اور سی پیک میں بھاری سرمایہ کاری اضافی درامدات کا سبب ہے بیرونی قرض اجات کی ادائیگی کے لیے زر مبادلہ کے زخائر انہوں نے کہا کہ تسلی بخش ہیں اور زر مبادلہ زخائر میں اضافہ آئی ایم ایف پروگرام سمید دوسرے ذرائع سے ممکن ہے